بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حد نیوز میں ہوں آمنہ سلیم صدیقی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن رہلت فرما گئے منور حسن طویل عرصہ علیل اور نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے صدر عارف علوی شاہ محمود عمران اسماعیل شہباز شریف کا اظہار افسوس آصف زرداری فیاضل چوہان اور دیگر شخصیات کی بھی مرہوم کی مغفرت کے لیے دعا پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ارکان اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات کرنے والے ارکان اسمبلی سے گفتگو وزیراعظم کی ارکان کو ترقیاتی فنڈز جلد جاری کرنے کی یقین دہانی پارٹی امور پر مشاورت نہ کرنے پر ارکان اسمبلی کے گلے شکوے وزیراعظم کا دورہ آزاد کشویر موسم کی خرابی کے باعث متاثر بلاول بھٹو شہباز شریف رابطہ بجٹ کمبو کمل مسترد کرنے پر اتفاق دونوں رہنما اگلے ہفتے آل پارٹیس کانفرنس بلانے پر بھی متفق بلاول بھٹو نے نواز شریف کی صحت سے متعلق بھی دریافت کیا پاک لین ریفرنس آسف زرداری آج بھی فردے جرم سے بچ گئے آسف زرداری پر چھے جولائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے فردے جرم آئید ہوگی اڈیالا جیل میں قید ملزمان پر بھی ویڈیو لنک کے ذریعے فردے جرم آئید ہوگی وزیراعظم سندھ کو ایک بار پھر نیب کا بلاوا آ گیا نیب راول پنڈی نے مراد علی شاہ کو بھی چھے جولائی کو طلب کر لیا سندھ روشن پروگرم سے متعلق 28 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی ارسال خواجہ آسف آج نیب لہور آفس میں پیش نہ ہوئے خواجہ آسف بجٹ اجلاس میں شریک ہے اس لیے نہیں آئے وکیل نے بتایا نیب نے خواجہ آسف کو 3 جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا نیب نے لیگی رہنما کو کینٹ ہاؤزنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس پہ طلب کیا تھا کپتان خود نہ اہل اور نالائک ہے اور کہا جاتا ہے ایڈوائزرز اچھے نہیں ملے ایسا نقبال کا کہنا ہے نہ اہل حکومت کے جانے کا وقت آ چکا ہے ہستہ بستہ پاکستان دو سال میں اجار دیا ان کو نہیں چھوڑیں گے لیگی رہنما ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس نیب کو ریفرنس کے لیے 20 جولائی تک کا وقت مل گیا کراچی والوں کے لیے لوڈ شڑنگ کا عذاب شدید گرمی میں دوہری عزیت سے دو چار گلستان جوہر کورنگی ملیر سمیت متعدد علاقوں میں بارہ بارہ گھنٹے بجلی بند شہریوں کا سبر جواب دینے لگا تین روز سے مختلف علاقوں میں احتجاج تحریک انصاف نے آج کے الیکٹرک ہیڈ آفیس کے باہر احتجاج کی کال دے دی اسد عمر کا کہنا ہے تیس جون تک کرونا کیسز تین لاکھ ہونے کا اندازہ تھا احتیاط کرنے پر اب تعداد سوہ دو لاکھ تک ہو گئی ہے خطرہ ابھی نہیں ٹیلا احتیاط نہ کی تو حالات خراب ہو جائیں گے بھارت جیسی صورتحال نہیں ہوگی لوگوں کی صحت کی حفاظت کریں گے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے والے دس کھلاریوں کی دوبارہ ٹیسٹنگ محمد حفیظ سمیت تمام کیس سیمپلز لیے گئے ریپورٹ کل تک جاری ہوگی لاہور میں مقیم کرکٹرز کی اہل خانہ سے ویڈیو کالز کے ذریعے ملاقات چلتے ہیں شوٹ بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں خبروں میں دوبارہ خوش آمدید ڈگری کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہو گئی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جانبہ حق تفصیلات چانتے ہیں زہن العابدین کی اس ریپورٹ میں ڈگری کے قریب بانڈی شاک پر کار اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہو گئے جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار کاچھی ولد کھیر محمد سمو موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دوسرا شخص حیدر ولد آمر سمو شدید زخمی ہو گیا زخمی کو قریبی رولل ہیل سینٹر پوچھایا گیا جبکہ جہاں باق ہونے والے شخص کی ناش کو پولیس نے احتحصیل اسپدال ڈگری پوچھایا پولیس نے کار ڈرائیور کو کار سمیت تحویل میں لے لیا زہن العابدین حق نیوز ڈگری سندھ یوریورسٹی کے طالب علم کو گم کرنے کے خلاف ورسہ کا احتجاج تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہمڑ کی اس ریپورٹ میں سندھ یوریورسٹی کے طالب علم امتیاز خاص کے لیے کو گم کرنے خلاف ورسہ مرد خواتین اور بچوں سمیت میر کے انڈرس ہائیوے ڈگری کالیج کے سامنے تب تھی دھوپ میں دھرنا دیا مزارین نے گم ہونے والے طالب علم امتیاز خاص کے لیے کی گمشد کے خلاف شدید نارے بازی کی دھرنے کے باید لارکانہ سے کراچی آنے جانے والی گالیوں کی لمبے کتارے لگ گئیں اس موقع پر مزارین نے کہا کہ امتیاز خاص کے لیے کی والدہ شرمہ خاص کے لیے اور بین نائدہ سنم خاص کے لیے بھائیوں لالوکھیوں شاید سویل خاص کے لیے اور دیگر نے کہا کہ نوجوان امتیاز خاص کے لیے یونیورسٹی کا طالب علم ہے جس کے کسی بھی پارٹی سے وابست کی نہیں ہے امتیاز خاص کے لیے کو جلد ظاہر کر کے آزاد کیا جائے اگر اس پر کوئی مقدمہ ہے تو اس کو عدالت میں پیش کر کے آزاد کیا جائے انہوں نے اقوام اتحدہ انسانی حقوق کی عالمی داروں آئی جی سینڈ ڈی آئی جی ادراباد اور ایس ایس پی جانسورہ سے اپیل کیے کہ ہمارے نوجوان طالب علم امتیاز خاص کے لیے کوئی ظاہر کر کے آزاد کیا جائے جبکہ انڈرس آئی وے پر لگائے گئے احتجاج دھرنے کے دوران ایس ایچ و میر نور مصطفیٰ پتھان نے مظاہرین سے باتیں کر کے دھرنا ختم کرا دیا غلام سینڈ پاور، حق نیوز، میہر گھوٹکی کے علاقے اوبارہ میں مغویوں کی ادم بازیابی پر ورسہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا تفصیلات جانتے ہیں مظر احمد صدیقی کی اس رپورٹ پہ گھوٹکی کے علاقے اوبارہ میں مغویوں کی ادم بازیابی پر ورسہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا مغویوں کی بازیابی کا مطالبہ احتجاج کرنے والے مظاہرین شبیر احمد سلنگی، غلام اہدر سلنگی اور دیگر نے بتایا کہ مسلح ڈاکو انہیں عظیم سلنگی اور اللہ رکھیوں سلنگی کو دس روز قبل زمینوں پر کام کرتے ہوئے اگوا کر لیا تھا جنہیں ابھی تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا ہے اگوا کار بیس لاکھ روی تاوان طلب کر رہے ہیں جبکہ سندھ اور پنجاب پولیس حدود بندی کے تنازہ پر مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم معمولی ذمہ دار کسان ہیں تاوان ادا نہیں کر سکتے اس سے چوباروں منصور احمد کا کہنا ہے کہ اگوا کی وارداد ریم خان کے تھانہ ماشکہ کی حدود میں ہوئی ہے پنجاب پولیس کو مشترکہ کاروائی کے لیے خط لکھا ہے جبکہ ایسے چو ماشکہ نبی دے احمد کے مطابق مگوی اوباروں کے حدود سے اگوا کیے گئے ہیں ہم پولیس کے ساتھ تاوان کے لیے تیار ہیں جبکہ مگویوں کو کچھے کے علاقے میں ارکمال بنایا گیا ہے مگویوں کے ورسانے وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ اور عالی افسران سے واقعے کا فوری نوٹ مگویوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین میاں دادا باسی کے ساتھ مظہر احمد صدی کی حق نیوز گھوٹ کی میروہ گوچانی میں شیعہ نے حیدر قرار کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں مظہر گوچانی کی اس ریپورٹ میں میروہ گوچانی میں شیعہ نے حیدر قرار کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے سے کتاب کرتے ہوئے مولانا آمیر مقصی اللہ بچائے منتظری نے کہا کہ ملون عاصف اشرف جلالہی کو توہین رسالت قانون کے تحت سکت سزا دی جائے عاصف اشرف ملون نے حضرت بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی شان میں گوشتا کی کی ہے اس کی سکت الفاظوں میں مظمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عاصف اشرف ملون کے خلاف قانونی کاروائی کر کے فاسی پر لٹکائے جائے اور مومنوں کی بیچینی ختم کی جائے مہیڑ کے قریب گاؤں بڑھاپور میں تین اکڑ 49 گھنٹا زرہ زمین کے تنازے پر ملزمان کی جانب سے گاؤں پر فائرنگ تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہمڑ کی اس ریپورٹ پر مہیڑ کے قریب گاؤں بڑھاپور میں تین اکڑ 49 گھنٹا زرہ زمین کے تنازے پر ملزمان کی جانب سے گاؤں پر حملہ کر کے فائرنگ کر دی بعد میں مسئلہ افراد نے چاول کے فصل کا بھی ضائع کر دیا جبکہ واقع اخلاف گاؤں مکینوں محمد اسماعیل کمرانی ہدایت خاتون شبیران خاتون محمد صدیق ماجد علی امداد عبدالرزا کمرانی اور دیگر کی قیادت میں سینکڑوں گاؤں مکینوں نے خواتین بچوں سمیت قرآن پاک اٹھا کر میر سندھی بڑا روڈ پر تبتی دھوپ میں شدید ایت جاج کیا اس موقع پر مظاہرین نے نیشنل پریس کلب میر سے باتیں کر دے ہو کہا کہ ہمارے مکانوں کے قریب تین اکڑ 49 گھنٹہ سرے نمبر چار سو اٹھاون زرعی زمین ہے جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جبکہ باثر رسول بیش جتوئی جانمہ جتوئی رمضان جتوئی اور دیگر نے ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملزمان نے ہمارے مکانوں پر حملہ کر کے فائرنگ کی بعد میں چاول کے فصل کا بھی ضائع کر دیا انہوں نے کہا کہ باثر نے پیسے دے کر تپیدار ماجرلی کلورے سے ریکارڈ تبدیل کروا ہے اور جالی کاغذات بنوا کر ہمیں بلک مل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جبکہ ہم گریب اسکین لوگ ہیں ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے انہوں نے آجی سنگھ ڈی آئی جہجرہ واد ایس ایس پی داؤز نے مطالبہ کرتے ہیں اپیل کیے کہ خدا کے واسطے ہماری زرعی زمین کے اوپر قبضہ کرنے والوں اور مکانوں پر حملہ اور بہت سر افراد خلاف کاروائی کر کے ہمیں تحفظ اور انصاف فرام کیا جائے اگر انصاف نہیں ملا تو احتیاج تھی چلائیں گے دوسری جانب زرعی زمین کے اصل مالک رسول پر جتوئی نے رابطہ کرنے پر پتایا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز